جلیبی ہماری ثقافت کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری گیدرنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور میرے حیال میں کہ ہماری فیملیز میں یہ رچ بس چکی ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی گیدرنگ دوری ہے ناظرین اس وقت ہم منگلیا روڈ گلیانہ پر موجود ہیں جہاں پر یہاں کی سب سے قدیم جلیبی کی دکانیں موجود ہیں اس وقت جس دکان پر میں موجود ہوں یہ انیس سو ستر میں دکان بنی تھی اور آج تک یہاں پر قائم ہے ہم نے اور بھی دکانیں دیکھیں جہاں پر سموزے بھی ہوتے ہیں پکوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ واحد چوب ہے جہاں پر صرف جلیبی ملتی ہے یہ ہماری پرادکٹ ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں اللہ نے برکت ڈالی ہے تو اس کو بڑی پوری امانداری سے کار رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایک دن میں کتنی جلیبی جو ہے سیل ہوتی ہے تقریبا میکسیمم تقریبا 35-45 کلو کے تقریبا ملک جاتی ہے آدھا کلو پانی ہو نا تو اس میں تقریبا ایک کلو میدہ آئے گا تو اس کے حساب سے پھر وہ میتھرڈ ہوتا ہے نا ہر ایک چیز کا وہ تھوڑا سا سیکھیں گے نا تو پھر ہی پتا جلتا ہے نا ایسے زیادہ نہیں آپ کو سمجھائے گی کھانے میں بہت کرسپی ہے شوکر بھی زیادہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جن کو کم شوکر ہے وہ کھا سکتے ہیں ابھی ہم اگلے دکان پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سارے دکانوں میں سب سے اچھی جلیبی کس کی ہے ناظرین اس وقت ہم منگلیا روڈ کی دوسری دکان پر موجود ہیں جہاں پر جلیبی کے ساتھ ساتھ پکوڑے بھی ملتے ہیں سمو سے بھی ملتے ہیں اور بڑی ساری آئیٹمز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزے سے یہاں پر پکوڑے بن رہے ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ دکان کتنی پرانی ہے اور کیا اس میں خاص بات ہے اسلام علیکم ملیکم اسلام سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دکان کتنی پرانی ہے یہ دکان کو پچیس سال ہو گیا پچیس سال ہو گیا اور یہاں پر کیا کیا ملتے ہیں ادھر جلیبی پکوڑا سموسا نمک پارا سادی مٹھیائی ہم نے زیادہ تر بچپن سے جو دیکھئے پنگ کلر کی ہوتی ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ہوتی ہے رنگ جڑا مرزی بنا لو اپنے آسوا سے یلو بنا لیں یلو بنا لو نیلا بنا لو کارا بنا لو ویسے زیادہ چل دی ہے جب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جلیبی کی سب سے خاص بات کیا ہے جو اتنی وہ بکتی ہے یہ سیدہ جمسالہ استعمال نہیں کرتے پکوڑے بھی کافی اچھے سیل ہوتے ہیں کیونکہ جب سے ہم آئے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹری تو بن کے آگے جس میں سموسے ہیں جلیبی ہیں پکوڑے ہیں شکر پا رہے ہیں کافی ساری ورائٹی ہیں اور یہ بڑی ریزنیبل پرائسز میں بھی دیتے ہیں آئیے ان کی بھی جلیبی چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے گرم بھی ہے کریسپی بھی ہے اور اس میں شوکر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ہم کھا نہیں سکتے یہ تو ہم نے ٹرائی کر لی ہاں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں وہ باوضو ہو کر اپنا کام کرتے ہیں آپ کی یہ دکان کتنی پرانی ہے پچھپنجا سال پرانی ہے پچھپن سال پرانی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جلیبی اتنی زیادہ سیل ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی سیل ہوتی ہے مارا الحمداللہ صفائی اور پاکیزہ مول برکت اس وجہ سے ہے کہ ہم باوضو رہا بچے باوضو رہا کام کرتے ہیں چھوٹے چھلے ہوتی ہیں لوگ بڑی بڑی جلیبی بناتے ہیں وہ آدمی پساند نہیں کرتے بڑی جلیبی اور چھوٹی جلیبی میں کوئی ڈیفرینٹس ہوتے ہیں فرق ہوتے ہیں ناظرین نور جلیبی کی ٹری میرے پاس آ جکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرینٹ ورائیٹیز اس میں موجود ہیں لیکن چونکہ ہم جلیبی چکر نے نکلے ہیں سو ان کی جلیبی ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسے گئے اچھی ہے شوگر لیول بھی اچھا ہے اور آپ بھی آئیں اور ضرور ٹرائے کریں کوڑے اور جلیبی کی یہاں پہ ایک سپیشل شگات رہی ہے شروع سے ہی اور الحمدللہ ہم لوگ اسے بڑا کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو آپ کی صحت کا راز بھی یہ جلیبی ہے جی دودھ جلیبی ہے جلیبیوں کی حاصیت یہ ہے کہ ایک تو وہ بہت کرسوی بناتے ہیں دوسرا اس میں شوگر لیول بہت منٹین ہوتا ہے ناظرین دکانوں کو قدیم ہونا اسی بات کی علامت ہے کہ یہاں کے علاقے کے لوگ کتنے جلیبیوں کے شوکین ہیں اگر آپ کو بھی جلیبی پسند ہے تو ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور چھوڑیے گا اور اسی طرح کا کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک یا کوئی بھی ایسی آپ کی علاقے کی مشہور چیز بنتی ہے تو ہمیں ان باکس ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ مریم لوگ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے نیوز الٹ اللہ حافظ